ٹھیک ہے میٹری کلاس کے سبق نمبر انیس میں گرامر کے حصے میں ہمارے پاس ہے مجاز مرسل مجاز مرسل کسی جس کا نام لے کر کسی کل کو واضح کر دینا مجاز مرسل کہلاتا ہے مثلا آپ اپنے بک کے صفحہ نمبر 136 پر آ جائیے یہاں پر دیکھئے شیر لکھا ہے نظارہ جہاں سے ترو تازہ رکھئے آنکھ تفری پارک میں سہر و شام کیجئے اس شیر میں صرف پارک کی تفری کر لینے کو سارے جہاں کا نظارہ کر لینا بتایا گیا ہے حالانکھے پارک تو تمام جہاں کے باغوں کا صرف ایک حصہ کہلاتا ہے کل جہاں نہیں ہے بس کل کے بدلے جس کا نام لے کر بڑی بات میری پوری کائنات یہ گھر ہے یہ گھر میری کل کائنات ہے یہ گھر میری کل کائنات ہے جس کا نام لیا ہے ہم نے اور کل کو واضح کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اسی میں ہے ملی شائری ملی شائری کا مقصد وہ شائری جس میں عالم اسلام کی ترقی کے بارے میں بتایا جائے یہ عالم اسلام کی ترقی کا راز ہو اس کے ساتھ ایک اور چیز دیکھ لیجئے جو ہوتی ہے کوومی شائری کیونکہ اکثر ہم ملی شائری کو ہی کوومی شائری سمجھتے ہیں ملی نغمہ کوومی نغمہ ایک بول رہو تھے اس میں فرک ہے تھوڑا بلکل ایسے ہی جیسے ابھی آپ کو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں عالم اسلام کی ترقی کا راز ہے جبکہ کوومی شائری کے لیے آپ آجائیے پیج نمبر صفحہ نمبر آپ کی ایک سو پچاس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو پچاس مجاز مرسل جس کو لے کر کل بیان کرنا مجاز مرسل ہوتا ہے ملی شائری جس میں عالم اسلام کی ترقی کا یا عالم اسلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو اسے کونسی شائری بولتے ہیں؟ ملی شائری اس کے بعد ہے قومی شائری قومی شائری میں صفحہ نمبر ایک سو پچاس پر آگئے وہاں پر لکھا ہوا ہے بلکل آخر میں آجائیے قومی شائری سے مراد وہ مقصد شائری ہے جو قومی امنگوں کی ترجمان ہو اور جس میں قوم کا درد قوم کی خوشحالی کی تمنہ اور ترقی کی آرزو ہو یعنی کہ قومی شائری اور ملی شائری میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ آپ نے جو ملی شائری کی ہے اس میں اگر مسلمانوں کا بیان کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ملک کے ہوں یا دوسرے ملک کے ہوں؟ ان سب کو ملا گے جو عالم اسلام بنے گا اس کے بارے میں بات ہوگی جبکہ قومی شائری میں جو بات ہوگی آپ کا یہ جو ملک ہے اس کے اندر مسلم ہو یا نہ ہو اس خطے میں رہتے ہوں اس خطے میں رہنے والوں کے لیے اس خطے کو لے کر اس جغرافیہ کو لے کر آپ جو شائری کریں گے اور اس سے متعلق جو بھی آپ کے قومی جذبات ہیں جس مقصد کے تحت آپ نے ملک حاصل کیا آپ کے ملک میں جو ترقی ہے جو زوال ہے جو اچھائی ہے جو برائی ہے یہاں کی ثقافت جو ہے اس پورے کو لے کر جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کی کونسی شائری کلائے گی؟ قومی شائری ہے آپ کا سبق نمبر انیس اس کے علاوہ اس میں کوئی کام نہیں ہے سبق نمبر بیس کیا ہے سرے راہ شہادت سرے راہ شہادت اس کے اندر آپ کے پاس سب سے پہلے تو ہے مطلع جو کہ ہمیں پتا ہے غزل قصیدے کا جو پہلا شہر ہوتا ہے آخری نہیں پہلا شہر اس کو ہم کیا بولتے ہیں مطلع بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک چیز اور ہے اس میں وہ ہے استعارہ صفحہ نمبر ایک سو پینتالیس پر آئیے سوری ایک سو چالیس ایک سو چالیس پر سب سے آخیر میں جہاں پر لکھا ہے اس شیر کو غور سے پڑھئی ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے اس شیر میں انیس نے واقعہ کربلا کے ذکر میں حضرت عباس کی میدان جنگ میں تشریف آوری کا نقشہ کھینچا ہے ان کی بہادری حیبت اور عظم و حوصلے کی عظمت بیان کرتے ہوئے شیر کی جرات اور بہادری کی مثال دی گئی ہے شیر ایک درندہ ہے لیکن اس کی بہادری اور شجاعت کے صفت سامنے رکھتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت بیان کی گئی ہے یعنی شیر کا لفظ اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا ہے درندے کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ اس کی کچھ عادات اور صفت لے کر بیان کیا ہے اس طرح جو مثال یہ تشبیح دی جاتی ہے اسے عدب میں استعارہ کہتے ہیں اس طرح ایک چیز سے دوسری کو تشبیح دے دینا جیسے شیر کی بہادری سے انسان کی بہادری کو میچ کیا ہے سے شیر کی درندگی سے انسان کی درندگی کو میچ نہیں کیا بلکل ایسے ہی جب کوئی بہت غلط کام کر دیتا ہے اسے بولتے ہیں یار آپ تو بلکل ہیوان بن رہے ہیں انسانوں جیسی کوئی بات ہی نہیں ہے آپ میں یہ آپ ہیوان سے استعارہ لے رہے ہیں چیر پھاڑ کرنا جنگل کا قانون استعارہ اس کے بعد اس طرح جو مثال یا تشبیح دی جاتی ہے اسے عدب میں استعارہ کہتے ہیں استعارہ کے پانچ شرکان ہوتے ہیں نمبر ایک استعارہ کے پانچ شرکان ہیں نمبر ایک مستارے مو نمبر دو مستار مستار اللہ نمبر تین وجہ جامعہ ایک منٹ نمبر چار مستار مستار نمبر پانچ غرزستان غرزستان اس عدر میں ویسے ہی آسانی سے آپ کو سمجھا سکو یہ وہ جس سے آپ نے ادھار لی یعنی کے شیر جس کی صفت آپ نے لی ہے یہ وہ ہے جس کے لیے آپ بیان کر رہے ہو حضرت عباس جن کے لیے آپ نے بہادری بیان کی وجہ جامعہ کیا ہے بہادری جس وجہ سے آپ نے ان کی مثال آپس میں ملائی ہے مستار آپ نے کیا لیا یہاں سے بہادری کو لیا ہے شیر کی بہادری شجاعت غرزستارہ کس لیے لیا وہی کے اس کی بہادری کی وجہ سے مستار دراصل کہتے ہیں ادھار کو کسی سے چیز لے لینا اب یہاں پر صرف بیان کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ادھار لے رہے ہیں شیر سے اب اسے پورا اس کتاب کے حساب سے پڑھنے مستار موہ وہ شخص فرد یا جس چیز سے مثال دی جائے یعنی کے شیر مستار اللہ وہ شخص فرد یا چیز جس کے لیے مثال دی جائے یعنی حضرت عباس وجہ جامعہ وہ صفت یا خوبی جو دونوں میں موجود یعنی شجاعت اور بہادری دونوں میں موجود ہیں شیر میں بھی اور عباس میں بھی لیکن کیونکہ حضرت عباس کو لوگ نہیں جانتے شیر وہ پوری دنیا جانتی ہے حضرت عباس کو جو خاص لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس لیے ان کو مثال میں کیا استارہ سے لیے مثال میں ان کو بول دیا کہ شیر سے تشبی دے دی ہے مستار وجہ جامعہ یا خوبی کو بیان کرنے کے لئے مستار موہ سے لیا گیا لفظ یعنی کہ شیر جس کو آپ نے لیا ہے شیر سے لیا ہے غرض استارہ وہ غرض یا مقصد جس کے لئے استارہ استعمال کیا گیا یعنی کہ حضرت عباس کی شجاعت اور بہادری بلکل اسی طریقے سے ہم لوگ دنیا میں سمجھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور پھر ہمیں بہت سانی سمجھ میں آ جاتا ہے فیصلہ بعد ہمارے آگاہ سب سے اچھا ٹیکسٹائل کا مرکز ہے کپڑا مہابر سب سے اچھا بنتا ہے لیکن انٹرنیشنل لیویل پر اس کا نام نہیں جانا جاتا جانتے ہیں لوگ اتنے بڑے پیمانے پر یا جو اس سے اوپر ہے اس کو جانتے ہیں اسے بیان کرنے کے لئے انگلیش کے اندر بھی ہمیں ایک سینٹنس بول رہے ہوتے ہیں فیصلہ بعد اس دا مانچسٹر آف پاکستان ٹیک ہے مانچسٹر جی ہاں وہاں کا ہے نا وہاں پر کپڑا بہت عالی کوالیٹی کا بنتا ہے جسے پوری دنیا پہچانتی ہے تو پاکستان کے لئے جو پاکستان کا مانچسٹر ہے وہ فیصلہ بعد ہے یعنی کہ یہاں پر سب سے ٹاپ کلاس کپڑا پاکستان کا تیار کیا جاتا ہے اردو میں اگر اسے بولیں تو اس تارہ بول لیں گے آپ ٹھیک ہے سبق نمبر اکیس سبق نمبر اکیس کا نام کیا ہے ذرا دیکھ لیجئے گرمی کی شدت تشبیح مشابہ اور مشابہ با صفہ نمبر ایک سو پہنٹالیس پر آئیے آپ جہاں پر لکھا ہوا ہے علامہ اکبال کے درزیل شیر کو غور سے پڑی ہے جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں یا شما جل رہی ہے بھولوں کی انجمن میں اس شیر میں جگنو کو اس کی روشنی کی وجہ سے شما سے تشبیح دی ہے شما سے تشبیح دے دی گئی جگنو کو بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیح کہلاتا ہے اچھا اگر میں یہاں لے لوں تو میرا خیال ہے جو میں نے پچھلے سبق میں ہے سبق نمبر بیس تھا سر راش عادت اس میں تشبیح اور استعارہ ایک ساتھ ملا دیا میں وہ مثال تھی تشبیح کی جو فیصل آباد is the manchester of پاکستان تشبیح کی مثال تھی اور استعارہ کے اندر میں دے بیٹھا تو اس کو وہاں پر آپ درست کر لیجئے گا بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنا تشبیح کہلاتا ہے جیسے موتیوں جیسے داند چاند جیسا چہرہ یا جھیل جیسی آنکھیں جس چیز کو تشبیح دی جاتی ہے اسے مشبہ اور جس چیز سے تشبیح دی جائے اسے مشبہ باہ کہتے ہیں جس چیز کو تشبیح دی جارہی ہے اگر اس شیر میں دیکھیں جگنو کی روشنی ہے کاشا چمن میں یا شما جل رہی ہے پھولوں کے جمن میں تشبیح کس کو دیئے جگنو کو اور کس چیز کو جس چیز کو تشبیح دیئے وہ تو گئے مشبہ یعنی کہ یہاں پر جو جگنو ہے وہ مشبہ اور جو شما ہے وہ مشبہ باہ ٹھیک ہے اس کے قواعد میں یہ تینوں چیزیں ہیں تینوں چیزیں ہم نے یہاں پر ہمیں کس چیز کا فرق واضح ہو گیا اس تارہ کا اور تشبیح کا اس کے اندر بھی بہت تھوڑی سی بہت تھوڑا سا فرق ہے معمولی سا وہاں پر ہم نے کیونکہ اس کی بھی صفت اور اس کی بھی صفت بیان کی گئی تھی یہاں پر ہم نے تشبیح کے لئے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اوکی سی گرامر میں سبق نمبر اکیس سبق نمبر اکیس سے ہم لوگوں نے تشبیح مشبہ اور مشببہ پڑھ دیا تھا دو چیزیں ہماری اس میں باقی ہیں نمبر ایک مرسیہ اور نمبر دو مسددس اس کے لئے آجائیے آپ لوگ پیج نمبر ون فورٹی سکس ایک سو چھالیس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو چھالیس کھول لیجیے مرسیہ سب سے پہلے اس میں مرسیہ کسی مرنے والے کی یاد میں کہی گئی نظم کو کہتے ہیں اس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں مرسیہ کس کو بولیں گے نوحہ خوانی اور مرسیہ ایک ہوتی ہے نوحہ خوانی اور ایک ہوتی ہے مرسیہ نوحہ خوانی میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر ماتم کر رہے ہیں زندہ پہ بھی کر سکتے ہیں اور مردہ پہ بھی ویسے ہمارے ہاں جو نوحے پڑے جاتے ہیں وہ زیادہ تر جو شہید ہو گئی یا مرے ہوئے لوگ ہیں اور خاص طور پر واقعہ کربلا جو ہے اس کے اوپر لکھے گئے ہیں لیکن جو آپ کا مرسیہ ہے اس میں کیا ہے مرنے والے کی تاریخ بیان کی جاتی ہے اس کو آپ بولنے ہیں مرسیہ اس کے بعد دوسرا حصہ دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ ایک شہر دو مصنوں پر مشتمل ہوتا ہے مگر ایک بند کے لیے دو سے زیادہ مصنوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے نظم گرمی کی شدت کا ہر بند چھے مصنوں پر مشتمل ہے چھے مصنوں کی نظم کو مسدس کہتے ہیں شہر ہمارے پاس کتنے مصنوں سے مل کر بن جاتا ہے دو شہر سنگل لائن ہے مصرہ دو لائنیں ہیں دو مصنے ملا لیے تو ایک شہر بن گیا دو لائنوں کے بعد تین لائن چار لائن پانچ لائن چھے لائن اس کے اوپر جو ہماری شائری مشتمل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بن اور ایسی شائری جس میں ہر بات چھے چھے مصنوں پر پوری ہو رہی ہو اس کو آپ مسدس کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے مسدس نام پڑھ کر کوئی مشہور سی چیز یاد آ رہی ہو مسدس ہے حالی یہ پوری ایک نظم ہے جو مولانا علتاو حسین حالی صاحب نے لکھی تھی اور وہ پوری کی پوری نظم کیا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا کتاب چاہے یہ کتاب بن گئی ہے پوری اس میں تمام شائری چھے چھے مصروں پر مشتمل ہے اس وجہ سے اس کو مسدس ہے حالی بھی کہتے ہیں جبکہ اس کا نام مدو جزر مسدس ہے مدو جزر اسلام یہ ہمارا ہو گیا ہے اکیس میں میں ہم نے تین چیزیں جو تھی وہ پہلے پڑھ دی تھی دو چیزیں یہ رہ گئی تھی یہ ہم نے آج پوری کر لی اس کی گرامر پوری ہو گئی سبق نمبر چوبیس پکیرانہ آئے سبق نمبر بائیس کی گرامر کا کام ہم لوگوں نے پیچھے ایک ساتھ کر لیا تھا کس سبق میں جہاں پر ہم نے سبق نمبر انیس میں قومی اور ملی شائری کا فرق پڑھاتا وہاں پر قومی شائری ہم پڑھ چکے تھے سبق نمبر بائیس میں قومی شائری ہی پڑھ دی تھی ہمیں اس لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں سبق نمبر تئیس کے اندر ہماری گرامر کا کوئی کام نہیں دیا گیا سبق نمبر چوبیس دیکھ لیجئے جو کہ غزل ہے فکیرانہ آئے صدا کر چلے صفحہ نمبر 169 پر آ جائیے اس کے اندر آپ کو کس کے بارے میں بتایا گیا ہے کام کیا ہے غزل غزل عربی زبان کا لفظ ہے اس کے لغوی معنے حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا ہے یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص اناثر ترکیبی پر مشتمل مخصوص حیت رکھتی ہے اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں مطلع کے سیوہ باقی اشار میں ہر دوسرے مصرے میں کافیہ ہونا ضروری ہے ردیف غزل کے لئے ضروری نہیں غزل کے آخری شعر کو مقتہ کہتے ہیں بشرت یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو غزل کے لئے موضوع کی کوئی قید نہیں اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں وہ جو جی بیٹا شاعر نے اپنا نام شامل کیا ہے تو اس کو ہم مقتہ بولیں گے لیکن اگر شاعر نے اپنا نام شامل نہیں کیا تو ہم اسے مقتہ نہیں بولیں گے غزل کے اندر جو شاعری ہے اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جو ہم نے اس کے تعریف میں بھی پڑھاتا جس وقت غزل کا سیکشن ہمارا پورا پورشن شروع ہو گیا تھا حصہ ہر شاعر اپنی جگہ الگ بھی ہو سکتا ہے اور بند بند کی صورت میں بھی الگ ہو سکتا ہے جبکہ نظم میں موضوع ایک رہتا ہے اشار تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں صحیح ہے غزل کے لئے ایسی کوئی قید نہیں ہے پھر اس کے اندر جو انہوں نے ایک بات اور کہ اس کا جو پہلا شاعر ہوتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں مطلع آخری شاعر مقتہ صرف اس صورت میں ہوگا اگر اس میں اور عدیف کا ہونا تو ضروری ہے نہیں شاعری میں ویسے ہم نے پڑھ دیا ہے اس کے اندر سبق نمبر پچیس دہن پر ہیں ان کے گما کیسے کیسے آپ آئیے اس کی گرامر کے صفح نمبر ایک سو تینتالیس سوری صفح نمبر ایک سو تیرے سٹ صفح نمبر ایک سو تیرے سٹ میں آپ دیکھئے سب سے اوپر یہ شعر اور سے پڑھی ہے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے دراصل اس کے اندر جو ہم نے پڑھ نا ہے کنایا کنایا زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے اس کے دوسرے مصرے میں آسمان کا رنگ بدلنا لکھا ہے جو کہ حقیقت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد زمانے کی گردش ہے جس کے یہ معنی لیے جائیں گے کہ قسمت میں کیا کیا تبدیل ہوتی ہیں اس طرح بات کرنے کو جس میں حقیقت بیان نہ کی جائے اور اس کے بدلے اشارے میں بات کی جائے عدب میں کنایا کہتے ہیں ایک اور مثال دیکھئے دل زمانے کے ہاتھ سے سالم کوئی ہوگا کہ رہ گیا ہوگا اس شیر میں زمانے سے مراد اہل دنیا ہیں یعنی دنیا والے ہر ایک کوئی نہ کوئی دکھ دیتے ہی ہیں یہ بھی کنایا ہے آپ کا جو کام ہے وہ ہے آپ کو اس طرح کے تین اشار تلاش کر کر لکھنے ہیں وہ آپ کو خود کرنا ہے آپ کے اس دنیا کے لوگوں سے مراد لی گئی ہے اصل چیز تو کچھ اور ہو آپ بیان کرنے کے لیے اسے کچھ اور بات کرتے ہیں اس کو کنایا کہتے ہیں سبق نمبر چھبیس سبق کا نام ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے مکتہ ہم لوگوں نے ایک سرسری سا تعرف پیچھے لیا تھا کہاں پر غزل میں جہاں پر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مکتہ وہ شعر جو شاعر جس میں اپنا تخلص یا نام استعمال کرتے ہیں آخری شعر میں اس کو آپ مکتہ کہتے ہیں اس کو تفصیل سے دیکھ لوگوں کے اشار دیکھئے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے دوسرا شعر ہوا ہے شے کا مساحب پھرے ہے اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کی عبرو کیا ہے غزل کے آخری شعر غزل کے آخری شہر کو مختہ کہتے ہیں اس میں کہاں استعمال کیا ہے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر یہ جو میر ہے میر تکی میر کی غزل کا یہ پہلے مصرے میں تھا اچھا اگلے والے میں دیکھئے دوسرے مصرے میں ہے ہوا ہے شے کا مساحب پھرے ہے اترا تھا وگر نہ شہر میں غالب کی آپ روح کیا ہے مصرہ پہلا ہو یا دوسرا لیکن شہر کون سا ہے آخری اس کو آپ مقتہ کہتے ہیں سبق نمبر ستائیس لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں آپ کو پتائے یہ ہمارے پاس بادر شاہ زفر کی وہ نظم جو کہ انہوں نے قید کے دوران لکھی دی اس کے اندر ہمارے پاس گرامر میں دو چیزیں ہیں ریعت لفظی اور زوم آنے 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 صفحہ نمبر ایک سو اکتر پر آجئیے آگئے زرا یہاں پر دیکھئے سوال نمبر چار کے ان لفظوں کو گوھر سے پڑھئے اجڑے دیار عالم نا پائدار جا بسیں اتنی جگہ دفن زمین بلبل سیاد قید آپ نے دیکھا کہ ان لفظوں میں سے کچھ لفظ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق رکھتے ہیں مثلا اجڑے دیار کا معنی کے لحاظ سے تعلق جا بسیں سے ہے ایسے تعلق والے لفظوں کے استعمال کو رعایت لفظی کہتے ہیں آپ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں نظم میں غزل میں ایک ساتھ جو کے معنی کے حساب سے ایک دوسرے سے ٹچ کرتے ہیں اُلٹ ہوں یا اس کے مترادف ہوں زد بھی ہو سکتے ہیں مترادف بھی ہو سکتے ہیں ان کو آپ کیا ملتے ہو رعایت لفظی اور یہ جو رعایت لفظی ہے یہ ایک علیدہ سے شاعر کی خصوصیت ہوتی ہے ہر شاعر رعایت لفظی کا بہت اچھی طرح استعمال نہیں کرتا نہیں کرتا ایک صبح آتر پر آئیے ان لفظوں کو غور سے پڑھئیے کہا جی بنی عالم یہ الفاظ اس غزل میں جن معنیوں میں استعمال ہوئے ہیں ان کے علاوہ ان لفظوں کے اور معنی بھی ہیں یعنی کہا سوالیہ جی اقراریہ بنی بطور تعمیر اور عالم کیفیت کے معنیوں بھی استعمال ہوتے ہیں ایسے لفظوں کو زوم آئین کہتے ہیں لفظ آپ کا ہے وہی لیکن آپ اسے استعمال کرتے ہیں الگ الگ جگہ پر اور جس وقت وہ استعمال ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے معنی خود بتا دیتا ہے کہ میں کس معنیوں میں استعمال ہوں ایسے لفظوں کو زوم آئین کہتے ہیں مثلا انہوں نے یہاں پر لفظ دیئے ہیں جی جی کے معنییں ہاں بھی ہیں اور جی کے معنییں دل کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں اور ایک کا بھی آواز دیتے ہیں تو ہم بولتے ہیں نا جی اس کے علاوہ کلم کلم جو ہمارا کلم ایک ہمارا لکھنے والا پین ہے وہ بھی کلم ہے اور اگر ہم سر کاٹ رہے ہیں یا کوئی چیز کاٹ رہے ہیں تو اسے بھی بولتے ہیں کلم کر دیجئے کوئی پودے کی کلم ہوتی ہے وہ بھی ہم کاٹ کر لگاتے ہیں تو یہ لفظ کیا ہے زو معنین میں ہے زو معنین ایسے لفظ جو آپ بول رہے ہوں اور وہ معنین ایک سے زیادہ رکھتے ہوں یا دیتے ہوں اس کو آپ زو معنین کہتے ہیں